بسم اللہ الرحمن الرحیم تو Dated if کا سنتیکس پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ Dated if کیسے کام کرے گا اس کے لئے سب سے پہلے لکھتے ہیں Dated if پھر اس کو Start date Start date پھر اس کو آپ ایک End date دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو Formate دیں گے اور Formate years میں ہو سکتی ہیں months میں ہو سکتی ہیں اور days میں ہو سکتی ہیں یہ اس کا سنتیکس ہے Formate میں میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ Formate اگر آپ کو years چاہیے صرف 2 dates کے درمیان جتنا بھی difference ہے اگر وہ صرف آپ کو years چاہیے تو آپ اس کو simply why لکھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو 2 dates کے درمیان جتنا بھی difference ہے اس کو آپ کو years اس سے بنا کے آپ کو بتائے گا اس طرح اگر آپ کو months چاہیے تو m لکھیں گے Formate والے حصے میں اور اگر آپ کو صرف days چاہیے تو آپ ڈ لکھ دیں گے اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف months میں بتائے years میں نہ بتائے تو y m لکھنا ہے اس کے لئے اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف days میں بتائے months میں نہ بتائے year کو ignore کر دے یا آپ چاہتے ہیں کہ months کو ignore کر دے تو اس کے لئے آپ ڈ لکھتے ہیں اگر آپ کو صرف years میں چاہیے تو y لکھیں اگر صرف months میں چاہیے تو m لکھیں صرف days میں چاہیے تو ڈ لکھیں آپ کو صرف months چاہیے years نہیں چاہیے تو y m لکھیں کیونکہ ignore کر دے گا years کو اور صرف جو باقی بچیں گے مہینے وہ آپ کو بتائے گا اور اگر صرف days چاہیے تو months کو یہ جب میں آپ کو practical کر کے بتاؤں گا تو آپ کو اور زیادہ سمجھا چاہیے فرض کریں ہم نے اس طرح format بنائی ہوئی ہے جیسے کہ your age is اور نیچے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں years پھر لکھتا ہوں months اور پھر لکھتا ہوں days یہاں پہ ہم نے فارمولہ لگانا ہے ٹھیک ہے ایک خم بنا رہتے ہیں یہاں پہ date of birth کے لئے کہ یہاں ہم لکھیں گے date of birth آفے پرسن ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ دیں گے today's date ٹھیک ہے تو date of birth میں میں لکھتا ہوں فرض کریں date of birth اس کی 1993 ہے اور آج جو date ہے اس کے لئے آپ سمپل ایک فارمولہ بھی لگا سکتے ہیں جو بھی date ہوگی سوٹم آپ کو خود ہی اٹھا کے بتا دے گا یہ اب ان دو dates کے درمین جو فرق ہے وہ مجھے years میں چاہیے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں equal to dated if dated if اور پھر آپ نے یہاں سے format دیکھ کے اسی syntax کے مطابق اس کو values دینی ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو start date ہے وہ یہ ٹھیک ہے اور آج کی جو date ہے آج تک کا حساب مجھے لگا کرتا ہوں وہ یہ ہے پھر اور پھر double quotes میں ٹھیک ہے آپ نے format لکھ کے دینی ہے میں کہتا ہوں صرف مجھے years چاہیے کہ ان دو dates کے درمین کتنے years ہیں یہ انٹر کیا اور ہمارے پاس آگئے اس کا جواب 23 years اسی طرح اگر آپ کو months چاہیئے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں simply میں یہی فارمولا کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کا آسان طریقہ ہے یہ 00 اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو relative reference دی ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ relative reference نہ ہو absolute ہو relative اور absolute reference کیا ہوتی ہے یہ کسی میں دوسرے آپ کو ٹیٹیوریل میں بتا دوں گا کہ یہ relative ہے J3 L3 اگر ہم نے فارمولا کاپی کیا ہے تو اس نے خود ہی J4 L4 کر دیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح J3 اور L4 اس میں بھی رہے تو آپ اسے absolute reference absolute reference کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے دونوں J کے سامنے بھی اور 4 کے سامنے بھی ڈالر سائن لگا دیں اور اس کا آسان طریقہ F4 ہے جب آپ اپنے کی بورڈ پر F4 کو پریس کرتے ہیں تو یہ خود ہی ڈالر سائن ان کے سامنے لگا دیتا ہے یہاں پر بھی لگا دیں اور یہاں پر بھی لگا دیں میں F4 کو پریس کر رہا ہوں تو ان کے سامنے خود ہی ڈالر سائن لگا یہ اب absolute reference ہو گئی ہے یعنی یہ اب J4 اور L4 سے آگے نہیں جائے گا آپ چاہیں جہاں بھی اس کو copy کریں ٹھیک ہے سوری J3 دینا تھا J3 J3 and J4 L4 L3 سوری یہ ٹھیک ہے اور یہ اس کو میں copy کر دوں نیچے بھی اور یہاں پر مجھے months چاہیئے تو میں simply اس کو کر دوں گا months اور اگر مجھے یہاں پر صرف days چاہیئے تو ان دو dates کے ضرمیان جتنے بھی days ہیں وہاں پر میں کر دوں گا days تو ان دو dates کے ضرمیان 23 years ہیں اگر یہی 23 years months میں آپ کو چاہیئے ہیں تو 278 months بنتے ہیں اور یہی اگر آپ کو days میں چاہیئے تو 8,464 days ہیں لیکن ہم نے اس کی age معلوم کرنی ہے years میں پھر months میں پھر days میں تو میں simply کیا کرتا ہوں کہ جو total number of months ہے میں کہہ تو total number نہیں مجھے ان میں سے years نکال دو اور جو باقی مہینے بجتے ہیں وہ مجھے بتاؤ تو اس کیلئے simply میں اس کے سامنے y لگا دوں گا ٹھیک ہے ym یعنی years کو ignore کر کے باقی جتنے بھی مہینے اگر بجتے ہیں تو وہ مجھے بتائیں یعنی 23 years کو ignore کر کے یہ 2 months بنتے ہیں 23 years and 2 months ان دو dates کے ضرمیان اور اسی طرح اگر میں چاہوں کہ مجھے اگر months یہ جو 2 months ہیں ان کو ختم کر کے اس کے بعد جو days بنتے ہیں وہ بتاؤ sorry تو اس کے لئے اس میں مجھے صرف m لگانا ہے پر months کو ignore کر کے یہ 2 days 23 years 2 months and 2 days یہ اس کی exact age ہے اس کو مزید خوبصورت بنانے کیلئے آپ اس میں تھوڑا سا coloring کر دیں ٹھیک ہے اس کو select کیا اور یہاں سے کوئی بھی ڈیزائن آپ ٹھیک ہے یہی میں ڈیٹیبل ہونی چاہیے ڈیزائیں 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 اور ڈیویر ایج ہم یہاں پہ سیارٹا کے یہاں لکھ دیتے ہیں ڈیویر ایج ڈیویر ایج ڈیویر ایج ڈیویر ایج امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ